ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیرت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کی کرم اور آپ کی دعوں سے اب بلکل ٹھیک ہے ہاں اب کیونکہ یہ جو لاسٹ کا ویک ہمارا گزرہ ہے نا ہمارا بہت زیادہ تف گزرہ ہے ہم سب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے بچوں سمیت سب سے سٹارٹ جو تھا وہ سارا سے ہوا تھا سب سے چھوٹی بیٹی سے اس کے بعد جو ہے وہ سارے بچے اس لپ ایٹ میں آئے اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم دونوں میاں بیوی تو یہ پورا ویک جو ہے نا ہمارا بس ایسے ہی گزرہ ہے کبھی ایک بیمار تو کبھی ایک کو ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں تو کبھی دوسرے کو ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہاں پر یو اے میں بھی جو ہے موسم کافی حد تک چینج ہو گیا ہے ہلکہ ہلکہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس میں بہت ساتھ خیال رکھیں خود کا بچوں کا کیونکہ جات کہتے ہیں کہ جاتی ہوئی گرمی اور آتی ہوئی سردی جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس میں بچے جو ہے وہ لازم زیادہ زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پر اب اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ اور یہاں پر بچے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ ہم لوگ لے کر آئی تھے جب ہم لوگ دبائی گئے تھے کچھ دن پہلے اس کے بعد میں جو ہے ولوگ بلکل بھی نہیں بنا سکی تیبی تیتنی زیادہ خراب تھی تو یہاں پر جو ہے بس وہی ٹوائز ان کو نکال کی دیئے اور بڑا مزا رہا تھا بچے کو دیکھ کے کھیلتے ہوئے اچھا یہ ہے نا ہم لوگ لازم ٹرائم جب دبائی گئے تھے جہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کوئین الیزبت کشیپ کا جو ہم نے ٹوائر دیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیا تو جا کے لازم دیکھے گا بہت زبردست ویڈیو ہے تو خیر اسی دن ہم لوگ جو ہے وہ ڈیرہ نائف میں بھی گئے تھے اور وہاں سے جو ہے اب آئے لئے تھے میں وہاں پر ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا اور بچے ساتھ تھے اور سارا اچھا ہے وہ بہت زیادہ بھاگ دی ہے تو پھر اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا میں نے ایک ویڈیو کوئی کریں سائٹ پہ اور بچوں پہ دے نیہان تو خیر یہاں پر بچوں کے اپنے کیوٹ کیوٹ اب آئے مجھے نظر آئے اور ہم نے سوچا کے لئے لیتے ہیں یہ سارا کا لیا ہے سارا کا ایسی فن میں لے لیا تھا سارا بھی دو سال کی بھی نہیں ہوئی لیکن بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا لے لیتے ہیں اس کے لئے بھی اور مہرہ کے لئے بھی لیا ہے مہرہ کا ملنا چاہ رہی تھی ماشلہ سے 8 سال کی ہو گئی ہے لیکن ہم لوگوں نے ایک غلطی کی کہ ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ سائز میجرمنٹ نہیں کیا اور دونوں کی اب آئج ہیں وہ چھوٹے آئے ہیں سائز میں مہرہ کا بھی اور سارا کا بھی لیکن اگر آپ کو سٹیچنگ وغیرہ آتی ہے تو آپ اس کی لنٹھ بڑھا سکتے ہیں تھوڑی سی اپنی فنکاری دکھا کے تھوڑا سا ڈیزائن مزای نیچے بنا کے پھرل بل لگا کے تو وہ اس کا سائز بڑھ سکتا ہے تو جب بھی مجھے ٹائم میرا تو میں جو ہوں لازم اس کا سائز لنٹھ تھوڑی سی بڑھا دوں گی تو بنا یہ بہت تیارا آب آیا تھا یہ 42 سائز میں نے لے لیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے 44 تک لینا چاہیے تھا تو جب بھی آپ لوگ آب آئے لینا تو لازم اپنے سائز جو ہے وہ چیک کر کے لیا کریں اور یہ میرا زبردستی سارا کو آب آیا پہنا رہی تھی اور بلکل کابو میں نہیں آ رہی تھی اور اس کو بہت علجن ہو رہی تھی کہ بس چلی سے اتار دیا جائے اس کا گلہ بھی کچھ زیادہ ہی بڑھا تھا لیکن پورے ہی کپڑے دکھ رہے تھے خیر بچوں کا ہے یہ تو میں نے ویسے ہی لے لیا تھا اور یہ ہے مہرہ کا آب آیا ویسے تو بلکل ٹھیک ہے سائز اس کا ویٹنگ بے غیرہ لیکن یہ تھا کہ اس کی جو لنٹھ تھی نا وہ تھوڑی چھوٹی تھی ہمارہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اپنا آب آئے دیکھیں کہ ماما میں اب جب بھی بھاہر جاؤں گی نا میں بھی آب آیا پہن کے جاؤں گی اس طرح بول سکتے ہیں ایرابی کپڑے ہوتے ہیں ایرابی لوگ ایسے ڈریسز پہنتے ہیں تو وہ بھی اچھے لگ رہے تھے کافی کمپٹیبل ہوتے ہیں آپ لوگ گھر میں اچھے سے ویر کر سکتے ہو تو مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے تو ہم نے مہرہ کے لیے کچھ تھوڑے بہت تین چار جو ہے نا اس کے ہم نے یہ لیے لیے تھے کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے نا بلکل بھی اس طرح کے کپڑے پہننے کی تو میں نے کہا بھی سائد تھوڑے کم لیتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے عادت رہے اور یہ بھی دیکھیں اب اس کا 44 سائز تھا اور یہ بھی چھوٹے تھے مہرہ کو حالانکہ یہ اس سے تھوڑے بڑے لیے تھے سائز میں پر یہ بھی چھوٹے ہو گئے تھے لیکن چلتا ہے گھر میں آپ جو ہے نا وہ پہنا سکتے ہیں تو یہ بہت بہت ہی کمپورٹیبل ہے بہتی کارٹن کا جو ہے نا وہی ڈریسز تھے بہت ہی کمپورٹیبل لگ رہے تھے اور یہاں پر کچھ ڈریسز دیکھ گئے تھے وہ رہے ہم نے لے لئے تھے کچھ مہرہ کے لیے اور کچھ دیکھ کے لیے میرے لیا اپنے اللہ میں نے اب آئے نہیں لیا کیونکہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی اب آئے لیا ابو زیبی سے ہی میں نے کچھ ٹائم پہلے ابائے لیا تھے اور میرا اچھی اور بہت ہی بہتری حالت میں ہے تو میں نے بھی اس وقت نہیں لیا ابائیا آپ لوگ مجھے کمیٹ میں ضرور پتائے گا کہ آپ لوگ کو ڈریسز اور ابائے کیسے لگے اور اگر آپ لوگ کو لینے ہونا سستے ابائے تو آپ لوگ ضرور دبائی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈیرہ نائف آپ لوگ وہاں سے ضرور لیا ہوگر آپ آ رہے ہیں کہیں سے دبائی میں وزیٹ کرنی کے لیے تو بھی آپ لوگ چینل اس ایرے میں ضرور چاہیے کہ آپ کو بہت ہی سستے ریزنیمیل پرائیز میں بہت ورائیٹی مل جاتی ہے بہت ساری شعب سے وہاں پر میں نے اس ریلیٹڈ ویڈیو آرڈی بنائی بھی ہے میرے چینل پہ ہوگی بھی اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی آپ لوگ جا کے ضرور دیکھے گا اور یہ ایک اندورہ ہے جو ہم نے ابراہیم کے لیے لیا تھا کیونکہ سب کے لیے کچھ لیا تھا تو ابراہیم کیا تھا کہ میرے لیے بھی کچھ لیں اور بڑا کیوٹ لگ رہا تھا ماشاء اللہ سے اس کی اوپر تو بس آج میں آپ لوگ ساتھ ایک شیئر کرنے جا رہی ہوں مزیدار سی ریسیپی اس کو زائد بنا رہے ہیں اور اس پر یہ بولنس چکن ہے اس کو مرینیٹ کر دیا تھا کچھ مسائل لگائے تھے اس میں اس میں لگایا تھا ہم نے نمک کالے میرچیں اور تھوڑی سی کٹھی بھی لال میرچیں بلیک پیپر انڈا لگایا تھا اور میدہ لگا کہ اس کی کوٹنگ کر کے اس کو رکھ دیا تھا میریٹ کر کے کچھ تیر کے لیے اور اس کے بعد اویل کلم کریں اس کو ہم کر لیں گے فرائی چکن کو ہم لوگ ڈیپ فرائی کریں گے اور کیونکہ یہ بولنس ہے تو اس کو ہم نے بہت زیادہ دیر کرینی کرنے پانت سے دس منٹ کے لیے بہت اچھے سی کرسپی کرسپی فرائی ہو جائیں گے اور یہاں آپ کو کچھ ساتھ بہت سارے ساس نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پر یہ سویا ساس مومو ساس گرین جیلی ساس اور پتہ نہیں یہ ہارٹ ساس شیز وان شیز وان کیا بولتے ہیں وہ ہارا ساس یہ سارے ہیں اور یہاں پر جھے وہ چکن ہماری فرائی ہو رہی ہے اور بڑے مزیدار کرسپی کرسپی فرائی ہو جتی ہے وہ تو آدھ سے زیادہ بچے نا فرائی ہوتے 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 کھا لیتے ہیں تو خیلی ہاں پر آئیل میں ہم نے ڈالا ہے چوب کی آوالیسن اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اپنی ادھرک جو کہ ہم نے اس کو سلائسن کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈال دینی ہے اپنی شیملا میرچے وہ بھی ہم نے جو سلائس کٹ کی ہیں اور یہ ہری میرچے جو بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتی ہیں یہ موٹی والے ہری میرچے ہیں جو فلیور بڑا اچھا دیتی ہے لیکن ان کے اندر تھی سپائس نہیں ہوتا ہم نے اس کو سوٹے کریں گے ہم نے ان کو کوئی بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ شیملا میرچے اور لڑی پکیوی ہوتی ہے مطلب ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کے بعد جب ہی تھوڑا سی ہماری فرائی ہو جائے گی تو ہم اس کو الگ پین میں نکال لیں گے اور یہاں پر جو ہم نے اپنے فرائی کیوی چھکن ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف میں ہم ابھی ایڈ کریں اور ہاف کا جو ہم نے کچھ اور بنایا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اس کے اندر جا رہے ہیں اب سارے یہ ہارٹ ساوس کیا کہتے ہیں سویا ساوس اور چلی ساوس اور جتنے بھی ساوس لے کے آئے تھے زیادہ وہ سارے ساوس اس کے اندر ہم ٹال دیں گے یہ شیز وان ہے آئی گیس وہ والا ساوس جس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی بلیک پپر چائے کا تھوڑا سا ہلکا سا سال چائے کا اس کے اندر اور یہ ڈاک سویا ساوس وہ بھی اس کے اندر ہم نے ایڈ کریا ہے بس اس کو اب ہم کریں گے ہلکے سے ہلکی ہاتھ اس سے مکس اور اس کے بعد ہم جو ہم نے اپنی جو ویجیٹیبل فرائی کی تھی وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں اپنے یہ گرین آنین بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ مزیتار چی ریسیپی ہماری بن کے تیار ہے اور اس طرح کے ریسیپی بہت جلدی جھٹ پٹ بن جاتی ہیں صرف کٹنگ کا آپ کو کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہونا آپ کی ساری چیزیں تو یہ فوراں فوراں سے جو ہے نا یہ اس طرح کی چائنیز ٹائپ کی جو چیزیں بند کے تیار ہو جاتی ہیں اور جتنی اچھی دیکھ رہی ہے نا اتنے ہی زیادہ مزیتار جو ہے یہ ٹیسٹ میں بھی تھی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان سی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسیپ اس کے بعد ہم نے ساتgھیں ذی الارے پیاس ہم نے آپ ؟ ساتھ میں میری جو آپ نکھیں آسانہ ہم نے اپنے یہ اس ملکابی والے پیاس ہےulu ایک ادفت میں ڈال دیا تھا سے ہم نے اس تھی ڈال ریسیپی اور مرچیں بھی میں بھی طرف نیا ہے شمرا مرچ ہے ان اور پیاز ہے اور ہماری چکن ہے اس کے بعد ہم اپنے سوس اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سپائس ہم نے اس میں کم رکھا تھا کیونکہ بچوں کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا سادہ سپائس تھا دوسری چکن جیلی میں اس میں کم رکھا تھا ہم نے وہی سارے مسائلے سوس ڈالے ہیں جس میں یہ ہارٹ سوس ہے اور چلی سوس ہے اور بلیک پیپر سوری ہاں تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا کیچپ ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا تو بس یہ مسائلے ہم نے اس میں ڈالنے کے بعد چلی سوس اس میں ایڈ کیا ہے ایک فلیور اس کا بھی بڑا انہینس ہو رہا تھا تو بس یہ ہماری ریسپی جو ہے وہ تہار ہو گئی تھی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آج کا میرا پھوڑا بلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اچھا لگا تو آپ کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کچھ نئی ریسپیس کے ساتھ کچھ اچھی جگہ کے ساتھ اگر ہم نے کچھ نئی جگہ ایکسپلور کی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ